اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آیت پرائم نیوز میں بات کرتے ہیں ایک شیطان ایک مردود ایک خبیص ایک گستاخ رسول ایک دشمن اسلام کی موت کو لے کر ہیڈلائن تو آپ نے دیکھ لیا تاریخ نام کا ایک پاکستانی نزاد تھا گزش تکل وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کا حصہ نرغ کا حصہ بن گیا یعنی مر گیا کون تھا تاریخ وطین کتنا بڑا جوکر تھا اور کتنا بڑا خبیص اور شیطان تھا یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے البتہ خیر یہ میں اخبارات پر جو خبریں آئی ہیں اس کو بھی میں آپ کے سامنے رکھو گا اب اس پر دو ٹائپ کی چیزیں ہیں تاریخ فتح کے مرنے پر سماج کا ایک بڑا طبقہ اچھے ہندووں کا بھی اور مسلمان تو سبھی تاریخ فتح کے مرنے پر خوشیاں منا رہے ہیں کیوں منا رہے ہیں یہ بھی میں آپ کے سامنے بات رکھو گا اور ایسے ہی کون لوگ ہے جو تاریخ فتح کے مرنے پر ایسا بیچارے سوگ منا رہے ہیں جیسے خود کے امہ باوہ یا خود کا کوئی گھر کا آدمی مر گیا ہو تو آخر وہ سوگ کیوں منا رہے ہیں یہ خوشیاں کیوں منا رہے ہیں کون تھا تاریخ فتح تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جی ہاں بڑا شریف بدنام تھا تاریخ فتح پاکستان کا رہنے والا تھا مگر یہاں اسے پوری رہنے کی آزادی دی گئی تھی خیر ہمارا ملک بڑا پیارا ملک ہے ایسے جتنے بھی شیطان ہوتے ہیں جو اسلام یا مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں اور مسلمانوں سے دشمنی کا پورا حق ادا کرتے ہیں اور مسلمانوں کے جیسا ان کا نام ہوتا ہے یہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں ان کا نام مسلمان ہوتا ہے کوئی تاریخ نام ارکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے تو خیر ایسے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جیسے تسلیم نصرین کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تسلیم نصرین اپنے ملک سے بھاگی یہاں مست اس کو آزادی دی گئی کہ رہ بیٹا تو جب تک رہے گی تیرا رہنا ہمارے لئے بہت اچھا رہے گا تو مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے رہے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے رہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بولتے رہے تو ایسی تاریخ فتح بھی ایک شیطان تھا جو پاکستانی نصرات تھا اور اس نے یہاں پر آ کر اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف ایسے ہی اسلام کا جو شریعت کا اللہ کا جو قانون تلاق سلاسہ اس کو لے کر ایسے ہی تعدد ازدواج کو لے کر اور حجاب نقاب اور برقے کو لے کر اس نے بہت زہر اگلا بہت زہر اگلا اور یہی وہ شخص ہے جس نے ہمیشہ اسلام کے خلاف بات کی اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا کی تو ظاہر بات ہے اب مسلمانوں کا اسلام کا ماننے والا پورا کے پورا طبقہ بہت خوشی منا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ چلو اچھا ہے اس پیارے دیش میں ایک شیطان تھا جو ملک میں نفرتی پھیلاتا تھا وہ چلا گیا اور کیوں نہ خوش ہو خوشی اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ صرف مسلمانوں کا دشمن نہیں تھا یہ ہمارے ملک کے امن کا دشمن تھا یہ ہمارے ملک کی شانتی کا دشمن تھا یہ ہمارے ملک کی ایکتہ کا دشمن تھا اور ایسا آتنگ کی اگر دنیا سے چلا گیا جو ملک کے امن ایکتہ شانتتہ کو بھنگ کرتا تھا اور مسلمانوں کے خلاف بول کر بھگوا ٹولے خوش ہوتے تھے تو جناب ظاہر بات ہے کہ اچھے ہندووں کو بھی اس کے مرنے سے خوشی ہوئی ہے اور مسلمانوں کو تو خوشی ہوئی ہے کہ چلو ایک گستاخ ایک مرتد ایک مردود ایک شیطان دنیا سے چلا گیا تو ظاہر بات ہے اور سوشل میڈیا پر بقاعدہ زبردست انداز میں لوگ خوشیہ منا رہے ہیں کہیں پر تو لوگ پیڑے باٹھتے بھی بھی نظر آ رہے کہ چلو اسلام کا ایک دشمن بلکہ ہندوستان کی امن اور ایک تا کا ایک دشمن ہمارے اس ملک سے چلا گیا جس کو بھگوہ ٹولے نے سمال کر رکھا تھا وہ چلا گیا اب وہ ایک کو اور سمال کے رکھے میں بیچارہ وسیم رضوی اس کا تو حال بلکل دھوبی کا کتہ گھر کا نہ گھاٹ کا ویسا ہو گیا ہے تو خیر تاریخ فتح کے جانے پر کافی لوگ خوشیہ منا رہے ہیں اب یہ چلا گیا تو یہ اس کو عوم شانتی عوم کی جانب سے شردان جلی پیش گئی ایک چلو میں یہ بیچارہ ہندو توبہ ٹولے کا بڑا لادلہ تھا کیونکہ ہندو توبہ ٹولے کا بڑا کام کرتا تھا نفرت پھیلانے میں بڑا کام آتا تھا جب بھی اس کو چھوکو کتے کی طرح تو یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھوکنا شروع کر دیتا تھا تو ہندو توبہ ٹولے کا بڑا چہیتا اور لادلہ تھا اور گودی میڈیا تو اس کو گود میں بٹھا کر رکھتی دی کیونکہ گودی میڈیا بھی چاہتی ہے کہ وقت وقت پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتی رہے اور اپنے آقا کے اشارے پر ہندو مسلمانوں میں نفرت پھیلتی رہے تو نفرت پھیلانے کے لیے تاریخ فتح بہت کام آتا تھا تو گودی میڈیا کا بھی بڑا لادلہ تھا بڑا دلالہ تھا اس طریقے سے تمام چیزیں چل رہی ہیں اور بقاعدہ یعنی ایک بڑا طبقہ یوں سمجھئے کہ دنیا کا ایٹی پرسن نہیں نائنٹی پرسن طبقہ اس کے جانے سے خوشی منا رہا ہے کہ چلو ایک ایسا شیطان جو نفرتی پھیلاتا تھا وہ چلا گیا لیکن ٹین پرسن جو ہمارا بلکہ ٹین پرسن بھی نہیں بہت کم لوگ ہیں کیونکہ ہمارے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے ہمارے ملک میں نفرتیں پھیلانے والے پانچ پرسن کے اندر ہی اندر ہے تو ہمارا ملک بڑا خوش نصیب ہے لیکن یہ پانچ پرسن لوگ تھوڑا سا بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ پورا ملک نفرتوں کی آگ میں جل رہا ہے جی ہاں جل رہا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں جل رہا ہے لیکن نفرتیں پھیلانے والے پانچ پرسن ہے جس دن نائنٹی فائی پرسن لوگوں نے ان پانچ پرسن شیطانوں کے خلاف اگر مورچہ کھول دیا ان نفرتی چنٹوں اور ان نفرتی کرونا وائرس کے خلاف کرونا وائرس سے بھی ڈینجر ہے کیونکہ کرونا وائرس تو بچارہ آیا اور چلا گیا مگر یہ نفرتوں کا وائرس ہم تو رمضان میں بھی عید کے دن بھی ہم نے دعا کیے اے اللہ جیسے تُو نے ہمارے اس پیارے ملک سے کرونا وائرس کو ختم کر دیا میرے مولا اس پیارے ملک سے نفرتوں کا وائرس بھی ختم فرما اور نفرتیں پھیلانے والے جتنے آتنگوادی ہیں ان کو بھی ختم فرما تو کر یہ بہت کم لوگ ہے ہمارے ملک کے لئے اچھی بات ہے کم لوگ ہے لیکن ابھی فیلعال بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے اس لئے تھوڑی سی ٹینشن آتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ پورے ملک میں نفرتیں زیادہ پھیل گئی ہے لیکن خیر ملک سے انشاءاللہ دھیرے دھیرے ملک جیسے تاریخ فتح سے آج پاک ہو گیا ایسے جتنے بھی یوسیم جی کے نفرتیں پھیلانے والے شیطان ہیں انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ سب جائے گے جیسے یہ چلا گیا آر ایس اس کا بھی بڑا لادلہ تھا بی جے پی کے پورے خیموں میں ماتم مچا ہوا ہے کیونکہ ان کا ایک لادلہ چلا گیا ہندو توازی پورا بھگوہ ٹولہ جو ہے بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ان کا کوئی لخت جگر نور نظر دنیا سے چلا گیا گھر کا کوئی فرد چلا گیا تو ایسے جتنے لوگ رہتے ہیں بلکل بہروپیے جو رہتے ہیں ایسے لوگ آر ایس اس بی جے پی اور بھگوہ ٹولے کے بڑے چہیتے لادلے رہتے ہیں گودی میڈیا نے بھی تاریخ فتح کو بڑا گود میں بٹھا کر رکھا تھا خیر اللہ کا شکر ہے کہ رمضان جہاں پر ختم ہوتے ہوتے بہت ساری برکتیں رحمتیں دے کر گیا وہیں پر رمضان نے ختم ہوتے ہوتے یہ خوشی بھی مل گئی کہ تاریخ فتح جو ہمارے ملک کی ایک تا امن کا دشمن تھا وہ بھی چلا گیا لیکن خیر لوگ اس طریقے سے اخبارات میں بھی خبریں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر بھی یہ تمام چیزیں گردش کر رہی ہے مگر میں آپ کو بتاؤں کہ تاریخ فتح کی بیٹی نے لکھا کہ ایک ایسا شخص چلا گیا جو دبے کچھلے لوگوں کی آواز اٹھاتا تھا اب اس نے کب کم بخت نے کمینے نے کب دبے کچھلے لوگوں کی آواز اٹھایا کیا معلوم ایسی انقرابی خیالات اس کے تھے جہاں تو اس ملون کے انتقال پر بقاعدہ کچھ لوگوں نے تاریخ بھی کیا ہے اور مشہور ایک فلم بنی تھی کشمیر فائلز جو مسلمان مسلم دشمن فلم تھی اس کا ڈائریکٹر اگنی ہوتا رہی ظاہر بات ہے کہ یہ بھی بیچارے ان کے گھر میں بھی ماتم مچا ہوا ہے کیونکہ ان کا قریبی دوست چلا گیا جو نفرت پھیل آمنے میں ان کا بڑا ساتھ دیتا تھا تو خیر چلی اچھی بات ہے ہمارا ملک ایک نفرتی چنٹو سے پاک ہو گیا کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کی گپتر وگوشی شگئے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں کا درد بواسیر شگر گارنٹی سے بلکل ختم گیس تیزاب لکوریا لیور کڈنی گردے میں پتری اگر آپ دیش وی دیش من سے دوائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیگر نمبر پر کانٹیکٹ کریں مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیا کو خاصے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شگر خجری لکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لایلاش تکلی جیسے گھنٹوں کا درد پیچھ اور کمر کا درد کلدے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سمٹھی پلس جو ہوتا ہے جوڑوں میں درد جوڑوں میں جکڑا جوڑوں میں سو جا جوڑوں میں کات جوڑوں میں جاتی ہے زبی deliberately پی جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیچ اور کمک کا درد، کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیم لی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے، لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجہ پراب کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مانش کرتے ہیں تو پچھا اسے ترند آبزر کر کے جوڑوں کے سکشمتن عوستہ میں پہنچا دیتی ہے جس سے جوڑوں میں بلٹ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشو میں مضبوطی آتی ہے آنترک سوجن سمافت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی سکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں